اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایز جو نو کل ہم نے آپ کو سکائی لیٹر گراس لیٹر اور روٹ لیٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کیسے سکائی لیٹر روٹ لیٹر اور گراس لیٹر لکھ سکتے ہیں یعنی اے بی سی کو پڑھتے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا لیٹر جو ہے وہ اپر 3 لائنز میں آتا ہے تو وہ سکائے ہیں کون سا لیٹر جو ہے وہ میڈھوری 2 لائنز میں آتا ہے وہ گراس ہے اور کون سا لیٹر جو ہے وہ نیچے والی 3 لائنز یعنی ڈاؤن 3 لائنز میں آتا ہے تو وہ کیا ہے روٹ لائنز تو چلیں ہم یہاں سے فائنڈ کرتے ہیں اے بی سی بولتے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ ایکٹیوٹی کرتے جاتے ہیں ہماری کہ کون سا لیٹر جو ہے وہ 2 لائنز میں ہے تو ہم اس کو گراس میں رکھتے جائیں گے کون سا اپر 3 لائنز میں اس کو سکائی میں اور کون سا نیچے والی 3 لائنز میں ہے تو اس کو روٹ میں لکھتے جائیں گے جی ہم لیٹر اے سب سے پہلے فائنڈ کرتے ہیں یہ ہے جی لیٹر اے تو اے جو ہے وہ مڈ والی 2 لائنز میں آتا تو وہ کیا ہے گراس اس کے بعد لیٹر بی تو بی جو ہے وہ اپر 3 لائنز میں آتا ہے تو وہ ہمیں سکائی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس لیٹر ہے سی تو سی ہم فائنڈ کریں گے ویرز لائنز سی جو ہے وہ آتا ہے میڈ واری ٹو لینز میں تو وہ ہے لیٹر وہ گراس لیٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیٹر دی تو دی اپر ثری لینز میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہے سکائی لیٹر دی کے بعد آ رہا ہے ای ای جو ہے وہ میڈ واری ٹو لینز میں آتا ہے تو وہ بھی گراس لیٹر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا جی ای کے بعد ہے ایف تو ایف جو ہے وہ اپر ثری لینز میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایف بھی جو ہے سکائی لیٹر��ہ اس کے بعد F ... G جائی اور خورن میں جائیں اس کے بعد روتestar اس کے بعد J .... Op,, یہ سکائی لیٹرح جو ہے ہم آئے کے بعد آرہا ہے آئی تو آئی جو ہے وہ مدوری ٹو لینز میں لکھا جاتا ہے اس کا مطبعہ آئی جو ہے وہاں ہمارے پاس ہے آئے اس کے بعد جو ہے آئے کے بعد ہے یہ جے تو جے جو ہے وہ ڈاؤن والی تو L بھی جو ہے ہمارا وہ اب 3 لنس میں لکھا جاتا ہے تو L ہم فائنڈ کریں گے تو جو ہے L ہمارے پاس نہیں ہے تو L جو ہے وہ یہاں پر آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس M آ رہے ہیں تو M جو ہے وہ میڈواری 2 لنس میں آتا ہے تو یہ بھی کیا ہے گراس لیٹر میں اس کے بعد N آ رہا ہے تو N بھی ہمارا کیا ہے جی گراس میں N کے بعد ہمارے پاس O آ رہا ہے تو O جو ہے ہمارا وہ بھی گراس میں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس O بھی نہیں ہے تو جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس P تو P جو ہے ہمارا وہ نیچے والی 3 لنس میں ہوتا ہے تو P روٹ میں ہے اس کے بعد آ رہا ہے Q تو Q بھی ہمارا جو ہے نیچے والی 3 لنس میں ہوتا ہے تو وہ ہے روٹ میں ٹھیک ہے جی تو Q کے بعد آ رہا ہے R آر بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ گراس میں آرہے کیونکہ وہ میڈوالی تیر آر کے بعد ایسے ہمارے پاس تو ایس بھی جو ہے ہمارا وہ کس میں آرہا ہے گراس میں کیونکہ وہ میڈوالی ایس کے بعد ہمارے پاس تی ہے تو تی جو ہے وہ اب ثری لینز میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے سکا ہے تی کے بعد ہے یو تو یو بھی ہمارا جو ہے وہ میڈوالی ٹو لینز میں ہے وی بھی ہمارا میڈوالی ٹو لینز میں ہے و کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے و و و ہمارا میڈ والی ٹو لینز میں ہے و کے بعد ایکس ہے ایکس نہیں ہے ہمارے پاس وائے تو وائے جو ہے وہ ہمارا نیچے والی تین لینز میں آتا ہے اس کے مطلب وہ روٹ لائٹر میں ہے اس کے بعد زیڈ جو ہے وہ میڈ والی ٹو لینز میں آتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ گراس لائٹر میں ہے یہ ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ کون کون سی لائٹر جو ہیں ہمارے وہ میڈ میں آتے ہیں کون سی لیٹر ہمارے اپر چری لائنز میں آتے ہیں کون سی لیٹر ہمارے ڈاؤن چری لائنز میں آتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی بائی ایکٹیویٹی بھی ہم نے آپ کو جو ہے سمجھا دیا ہے کہ which one is the sky letter which one is the grass letter and which one is the root letter اوکی جی سٹوڈنٹ ای ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ اللہ حافظ موسیقی